اسرائیل نے روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ کے باعث یوکرائن میں آباد یہودی خاندانوں کو اسرائیل میں آباد کرنے کے لیے اپنے شہریت کے قانون میں نرمی کر دی ہے۔ اسرائیلی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ یوکرائن میں موجود یہودیوں کو اسرائیل کی شہریت دینے کے لیے قانون میں موجود شرائط میں نرمی کی جائے۔ اسرائیلی وزیر داخلہ کے مطابق صرف ان افراد کی درخواستوں کو قبول کیا جائے گا جو اسرائیلی مذہبی قوانین کی روح سے یہودی ہیں اخبار کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے دس ہزار سے زائد یوکرائن کے یہودیوں نے اسرائیل منتقل ہونے کے لیے متعلقہ ایجنسی سے رابطہ کیا ہے جن میں سے اکثر فوری طور پر اسرائیل جانا چاہتے ہیں موسیقی